موسیقی ایک سلسلہ ہوا ہے جہاں ہندو میریج اوگلو کر دیا انہوں نے جنرل سپرٹس نے لاؤ پاس کر کے کہا کہ دکشن آفریکہ میں صرف کرسچین ویڈنگز لیگل مانے جائیں گے باقی کسی کی دھرمک پریکٹس سے کیا ہوئی کوئی ہوئی شادی کو لیگل سٹیٹس نہیں ہوگا مہن نر پہ آکے کیا کہتا ہے کسن کو کسن راج آج سے تم میری پتنی نہیں ہو تو بولتا ہے بولتی ہے آپ کیا ہوا یہ نہیں کیا بات آئی میں نہیں کہتا ہوں جنرل سپرٹس کہتا ہے کیا کہا تم میری پتنی نہیں ہو ابھی رہنا ہے تم میری رکھیل برکے رہنا کیا بات کرتے ہو تمہارے ساتھ ساتھ فیرے دیئے ہیں میں نے تم کنی شرم نہیں آ دی مجھے ڈکھا رہا کہنے پر میں نہیں کہہ رہا ہوں جنرل سوارس نے کہا رہا ہے لڑدا ہے تو جنرل سوارس سے لڑو تب قصور سوچ دیئے کہ ایک بار پھر مجھے مینیو پلیٹ کیا اب میں نے ہی کہہ دیا کہ یہ انیائے ہیں تو میرے پر ذمہ داری ڈال دی کہ انیائے لگتا ہے تو لڑو لڑائی تمہاری ہے تمہیں نیائے چاہیے تو میں لڑتا ہوں پورو اندر میں پلی بڑی کاراج کونٹ کے باہر نہ گئی ہوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میری ادھکاروں کی لڑائی اگر مجھے لڑ دی ہیں تو میں لڑوں گی اور وہ لڑتی ہے ستیاغرہ کرتی ہے بسوروہ دکشن آفریقہ میں سب سے پہلی مہیلہ ستیاغرہی بڑتی ہے اور جھیل میں یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بہت کٹھن ہیں کیونکہ دو سال پہلے میں دکشن آفریقہ گیا ہے اور جانسورگ فورٹ جانسورگ کی جھیل جو اب میوسیم بنی ہے وہ دیکھ لیں گا جہاں باپو کو قید رکھا گیا تھا اور جو حالات میں ان کو رکھا جاتا تھا وہ وہاں بخبوی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیٹیکل پریزنرز کو رکھا جاتا تھا اور تصویریں ہیں افکورس وہ باپو کے بھاق باد کی تصویریں تھی جو ایک امریکن جنرلللللللللللہ کنیڈیان جنرللللللس نے بازو کے بیللنگی ٹیریس پر سے چھوٹ کیے تصویریں لی تھی اس میں دکھاتے ہیں کہ جب پریزنرز کو لاتے تھے تو کس طرح سے ان کو ڈی ہومنائز کیا جاتا تھا تو تصویریں ہیں جس میں کیونکہ اپاٹھےڈی را کی ہے تو ایفریکن پریزنرز کو دکھایا گیا پریزن کے چوگان میں کھلے میں ان کو نروستر کیا جاتا تھا اور نروستر کرنے کے بعد پورے پورے دن ان کو اس کھلے میں ننگی حالت میں رکھا جاتا تھا اور کئی بار پولیس آکے ان کو چیک کرتی تھی اور چیک کرنا یعنی صرف جو ہمیں ائرپورٹ میں سیکیورٹی چیک ہوتا ہے ویسے نہیں پر باڈی کیویٹی چیک یعنی شریر کے گپت آنگوں کو بھی اس کو پروب کرنا اس کو تپاسنا اس میں یہ فطرت نہیں تھی کہ اس میں کچھ چھپایا ہو پر ان کا منوبل توڑنا ان کا مرال توڑنا ان کو یہ احساس دلانا کہ تمہیں انسانوں کی طرح ہم نہیں رکھیں گے اور یہ جب میں نے دیکھا تو یہ تو احساس تھا کیونکہ میری میرے پریوار کے تین پروش اس پریزن میں کہہ دے ہوئے تھے باپو میرے دادا مڈیلال اور ان کے بڑے بھائی ہریلال تینوں کو اس قید میں قیدی بنایا گیا تھا پر تب میری آنکھوں کے سامنے وہ پکچر آئے کہ جب قسطوروہ کو قیدی بنایا ہوگا تو کیا ان کو بھی اسی طرح سے سہن کرنا پڑا ہوگا سہن کرنا پڑا ہوگا اس سے کیا باک و سہابوں پڑنا ہوگا وہ یاد آتا ہے اور میں بھاو کھوٹ رہا تھا پر ماں ٹوٹی نہیں اور اس اتیاز دکشن آفریقہ کے ستیاغرہ کے اتیاز کی کہانی اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ باہر نے جب یہ دیکھا کہ پریزن مینیول کے مطابق ان کے ساتھ برطاو نہیں کیا جاتا تھا جیل میں تو جیل کے اندر رہ کر بھی ان جیلوروں کے ساتھ نے ستیاغرہ کر کے ان کو مجبور کیا کہ پریزن مینیول میں جو سہولتیں ان کو ملنی چاہیے وہ ساری سہولتیں ان کو ملے پر وہ وقت ایسا تھا کہ ستیاغرہ چل رہا تھا دکشن آفریقہ میں اور باہ اور باپو دونوں اپنی اپنی لڑائیاں لڑ رہے تھے تو جب باہ جیل سے چھوٹ کے آتی تو ممکن ہوتا تھا کہ باپو جیل میں ہوتے تھے اور اس بار ایسا ہوا اور جیل میں باہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی بیمار ہو گئی تھی بہت اور چھوٹنے کے بعد فینکس میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی کیونکہ باپو جیل میں تھے سب کو ایک بار ایسا لگا کیا وہ بچے گی نہیں تو باپو کو سندیشہ بھیجا گیا کہ تمہیں واپس آنا بہت ضروری ہے تو سرکار سے معافی مان دو ان سے یہ کہتو کہ تم یہ ستیاغرہ ستگت کر رہے ہو کیونکہ اگر نہیں آئیں تو شاید کستور کو نہیں دیکھ پاؤ اور اپنی پتنی سے بے حد پریم کرنے والا گکتی منع کر دیتا ہے کہتا ہے میری پتنی کی موت ہو جائے گا میرے لیے وہ صدمہ ہوگا لیکن اس کے بہانے میں میرے کام سے دھوکہ نہیں کر سکتا جو لڑائی میں نے چھیڑی ہے اس کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا اس لیے مجھے لڑتا ہوگا اگر یہ قربانی دینی ہے تو مجھے یہ قربانی دینی ہوں گے اور تب انہوں نے کستور کو ایک پتر لکھا ہے جیل سے کلیکٹڈ ورکس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ پتر ملے گا جس میں انہوں نے کستور کو یہ کہا ہے کہ کیوں وہ نہیں آئیں گے اس کے پاس معافی مانگنے سے پہلا انکار اپنی لڑائی کے لیے کوئی بھی کامپرمائز کرنے سے یہ انکار اپنے سدھانتوں پہ اڑے رہنے کی یہ بات ان کو دکھ ضرور ہوا ہوگا اور پھر چھوٹ کے جب جاتے ہیں باپ بڑھ جاتی ہے پر وہ بیڈرین ہوتی ہے اور ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ اس کو اگر واپس تندورست کرنا ہے تو اسے بیف سوپ پلانا پڑے گا اس کے خلاف اس کے سوا اس کو شکتی نہیں آئے گی تو باپو جا کے کسطور کو پوچھتے ہیں کہ دیکھ تجھے بچانا ہو تو تجھے گاؤو ماسک کا شوروہ بنا کے پلانا پڑے گا ڈاکٹر کہتا ہے اور تب کسطور باپو سے بچند دیتی ہے کہ مجھے بچند ہو کہ زندگی میں کبھی بھی اگر یہ اس پرستی میں آ جاؤں کہ میرے زندگی اور موت کا سوال ہو اور مجھے بچانے کے لیے صرف پشور سے نکالی ہوئی دوائی ہی دے سکے تو تم وہ دینے سے انکار کرو گے کیونکہ میرے جیون پرشت ہونے کے بعد میں جینا نہیں چاہتی ہوں اور میں میرا دھرم پرشت نہیں ہونے دینا چاہتی ہوں تو مجھے ابھی یہ بچند ہو کہ تم کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں لوگے جس میں میرا دھرم پرشت ہو اور باپو باپو یہ بچند لیتے ہیں اور پھر اپنے طریقے سے باقی نرسنگ کر کے ان کو واپس مضبوط بناتے ہیں اور کھڑی ہونے کے لائق کر لیتے ہیں اور پھر واپس ان کا سنسار چلتا ہے ستیاغرہ چلتا ہے یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اب بچے بڑے ہونے لگے ہیں باپو چلتا ہے ان کی پڑھائی لکھائی گی اور باپو اب ورکتی کے اس ورک میں چلے گئے سب چیز سوڑ گئے انگریزی پڑھائی سے ان کا وشواہ سوڑ گیا ہے اس لیے بچوں کو پڑھائی نہیں کروانے کا پرانے لیتے ہیں میں خود پڑھاؤں گا لیکن خود جو ستیاغرہ کرتے ہیں پڑھائیں گے کون پر سکول نہیں بیٹھوں گا تو وہ بھی ایک بات آتی ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں دونوں بڑے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں اسی دوران دو اور پریننسیز ہوتی ہیں تیسری پریننسی کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ کچھ کارن باش ڈاکٹر آ نہیں سکتا ہے تو دائی اور باپو دو ہی ہوتے ہیں گھر میں اور دائی باپو کو کہتی ہے کہ اب میں بتاؤ اس طریقے سے تم نے مجھے مدد کرنی پڑے گی کیونکہ ہم دونوں کو ہی ملکے تمہاری پتنی کی ڈیلیوری کروانی پڑے گی اور باپو باقی یادنا محسوس کرتے ہیں کہ ایک ناری کو جنم دیتے وقت کتنی پھیڑا سہنی پڑتی ہے کتنی یادنا سہنی پڑتی ہے اس کا پہلی بار ان کو یہ احساس ہوتا ہے اور امیجیئٹلی دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ اس کا قارن میری واسنہ ہے میری واسنہ کا فل میری پتنی کی پیڑا میں بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز میں ہر چیز جو غلط ہوتی ہے اس میں اس غلطی میں میری ہی کوئی کمی یا چھوک ہے یہ سوچ اب اس کے اندر آ گئی اس کے بعد آخری ڈیلیوری جب چوتھا بیٹا پیدا ہوتا ہے توفانی رات ہوتی ہے اور اس دن ڈائی بھی پہنچ نہیں سکتی تو باپو اکیلے ہاتھوں دیوداس کی ڈیلیوری کرواتے ہیں اور کس طرح سے کرواتے ہیں وہ خود ہی جانے ہیں لیکن سفل پوروک نہ صرف ڈیلیوری کرتے ہیں لیکن پوسٹ ڈیلیوری جو کیر کرنی تھی وہ ساری باقی صفائی بچے کی صفائی امبلیکل کارڈ کا سپریشن وہ سب کرتے ہیں اور تب ان کے مند میں یہ آتا ہے کہ اب مجھے میری پتنی کو اس یادنا سے مکتی دینی ہے میں اس کو میری ہواس کا شکار بنا کے ایسی پیڑا واپس نہیں دلا سکتا ہوں یہ باپ ہے یہ سوچ تب آتی ہے جو جب باپوں نے بھرمچاریا کا رت دیا تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ فیڑ تھا کہ ایک بار سوچا چلو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں بھرمچاریا لیتے ہیں اس میں ان کی باقی پرتی کا پریم تھا باقی پرتی کی چھلتا تھی کہ اس کی طبیعت پہلے سے اتنی خراب ہے اور میری واسنہ کے قارن پرگنسیز ہوتی ہے اور اس میں اور جھرن ہوتی جا رہی ہے اس کی طبیعت اس یہ سب کے چلتے آخر میں باپو یہ فیستے پہ آتے ہیں کہ نہیں اگر سماج کو صدارنا ہے تو میری اندر جو کھامیاں ہیں ان کو مجھے پہلے صدارنا ہے تو یہ جو سوچ بھی آنا ہے وہ کستوروہ سے پریلت ہو کے ہوتا ہے کستوروہ کی پیڑا کستوروہ کی یادنہ اور اس سے محسوس ہونے والے گلٹ کستوروہ نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم تمہارا پتی دھرم نہیں نبا سکتے وہ تو پتنی تھی اس کو تو وہ کرنا ہی تھا جو پتی کہے پر یہ احساس اپنی سمجھ سے اپنے ویویک سے اپنی پتنی کے لیے اپنے پریم سے باپو کے دلوں میں اجابر ہوتا ہے تو اب دیکھئے کہ کتنی چیزوں میں کستوروہ کا اثر باپو کے جیون کے ایولیوشن میں ہو رہا ہے نیچرل ہی ہوتے جگہ رہا ہے تو دکشین آفریقہ کی کہانی یہ تھی ابھی ایک اور صدوہ باپو سہنا تھا ہریلال کا بدرو سب سے بڑا بیٹا سب سے پیارا کیونکہ ہر ماں کو اپنی پہلی سنتان باقی کی سنتانوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس بیٹے کا بدرو دیکھنا تھا حسن توش پہلے تو حسن توش دیکھنا تھا کیونکہ اس بیٹے تو اپنے باپ کی طرح ولایٹ جا کے وقالت پڑھنی تھی پر اس کے پہلے وہ باپ کے ساتھ دکشین آفریقہ کے ستیاغرہ میں جڑ گیا تھا اور اتنا سبل ہو گیا تھا دکشین آفریقہ میں ہریلال کو چھوٹا گاندھی کے نام سے جانا رہتا تھا اور باپوں نے خود نے یہ قبول کیا ہے کہ ستیاغرہ میں اپواس کا مہتو ہریلال نے مجھے بتایا کیونکہ جب ہریلال کو جیل ہوئی تو جس طریقے سے جیلر ان سے بدسلوک ہی کر رہا تھا تو اس جانس برگ کے فورٹ پریزن میں ہریلال نے ستیاغرہ کیا تھا اور اپواس کیا تھا انشان کیا تھا کہ مجھے میرے عدیقات نہیں ملیں گے مجھے جیل مینیول کے مطابق تم ٹریٹ نہیں کرو گے تب تک میں انتیاق کروں گا اور اگر مر گیا تو ذمہ داری تمہاری اور مارچ دن کے انتیاق کے بعد جیل آثورٹیز نے گھٹنے دانے تھے اور ساری شرطیں منظور کر کے ہریلال اور پولیٹیکل پریزنرز کو سپیشل ٹریٹمنٹ دینا شروعات کی تھی اور باپو نے آتما قطعہ میں لکھا ہے یہ بات کہ ہری اپواس کے شستر میں اہنسہ کے ید میں اپواس کے شستر کا اپیوگ کرنے میں ہری میرا گروہ ہے تو باپو کے لئے وہ اتنے مہت پور نہ ہو گئے تھے پر ہریلال کو یہ ہوتا تھا کہ مجھے بلائک جا کے میرے پتا کی طرح وقیل ہو کے آنا ہے اور پھر چاہے تو میں بب پتا جی کی طرح ہی اس لڑائی میں شامل ہو جاؤں گا اور باپو کہتے تھے کہ تو پھر لڑائی میں ہی شامل ہونا ہے تو وقت کیوں برباد کرتے ہو میرے ساتھ ہو جائے میرے ساتھ آیا ہم ساتھ میں لڑائی ابھی سے لڑتے ہیں تو اس میں ویروت شروع ہوتا ہے ہریلال آخر ماتا پتا سے کنارہ کر کے دیش واپس آ جاتا ہے کستور کی حالت آپ سوچ کے بیچ میں ایک طرف پہنی سلطان کا پیار دوسری طرف اپنی پتی کا پیار جانتی ہے کہ دونوں دکھی ہیں پر کھلے آگ کسی کا پکش نہیں رہ سکتی ہے بیٹے کے ساتھ جا کے پتی کے سامنے ویدرو بھی نہیں کر سکتی ہے اور پتی کے ساتھ رہ کر بیٹے کے غصے کا سہنہ بھی اس کے لیے نام دن ہو جاتا ہے یہ بیوگ بھی اسے سہنہ ہے اور وہاں سے ہریلال کا پتن شروع ہوتا ہے اور وہ بھی باہر نے سمیں چلتے اس کی یادنہ بھی سہنی پڑی پر وہ آگے دکشن آفریقہ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے بعد میں دکشن آفریقہ کی ید میں سبرتہ پانے کے بعد اپنے وقالت چھوڑنے کے بعد سواول امی گریبی کو اپنانے کے بعد سب چیز کا کیا کرنے کے بعد ایک اور مصیبت کہ جب دکشن آفریقہ چھوڑ دے کا وقت آتا ہے تو جو بھارتی سماج تھا وہ باپو کو نگد راشی دیتا ہے کہ تم نے ہم سے کوئی محافظہ نہیں لیا لیکن تم نے جو کام کیا ہے اس کے لیے یہ پوری کمیونٹی تمہیں پیسہ دینا چاہتی ہے تو باپو کہتا ہے کہ اگر یہ میں پیسہ لیتا ہوں تو رشوت کے مطابق برابر ہو جائے گا اس لیے یہ میں پیسہ نہیں ہوں گا اور اس پیسے کا ٹرست بنا کے انڈین کمیونٹی کو بھی واپس کر دیتے ہیں وہ کمیونٹی باہ کو بھی گہنے دے کر جاتی ہے اور اتنے گہنے کہ اگر باہ نے وہ رکھ لیے ہوتے تو آج ہم سارے ونشجوں کے لیے کافی بریابت وہ گہنے ہو جاتے ہیں اتنے سارے گہنے باہ کو دیئے گئے تھے پر باپو باہ کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی نہیں رکھ سکتی ہے تمہیں بھی یہ دے دینا ہوگا تو باہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے لیکن میرے بیٹے بڑے ہوں گے ان کی شادی ہوں گی ان کی بہووں کو دینے کے لیے مجھے چاہیے ہوں تو بیٹوں کے موں سے بلوا دیتے ہیں باپو کہ ہماری بہووں کے لیے گہنے بنانا ہے تو ہم بنا لیں گے تجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے باہ تو وہ بھی باہ کو دینا پڑتا ہے پیتی کی زند کے سامنے وہ بھی اپنی جیون کی جو سرکشہ ہو سکتی تھی وہ بھی ان کو دے دینی پڑتی ہے اس کے بعد بھارت آتے ہیں واپس ایک پرشن چند اکشن آفریکہ میں تین گھر چار گھر ہوئے تھے دو اپنے اور دو آشرم اور آشرم کو بھی اپنا ہی گھر مان کے رہ رہے تھے وہ لوگ ساتھ اسم چھوڑ کے ہندوستان آنا تھا اور ہندوستان میں واپس وہی پرشن چند رہیں گے کہ کہاں کریں گے کیا کریں گے کیا اور گوکھلے کے بچن کے قارن وہ دیڑھ سال تک بھارت بھرمن میں چلے جاتے ہیں کہیں رکھنا نہیں کہیں رہنا نہیں گھومتے رہنا نہیں آخر میں اس بھرمن کے بعد یہ سوا رکھتا ہے کہ رہیں گے رہنا تو پڑے گا کہاں رہیں گے اور پھر سے جاتی بھی دروہ شروع اس حد تک کی آشرم چھوڑنا مرتا اب ان کی خود کی بہن ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے باہ کے اوپر بھی یہ سمسیاں کہ اب کیا کیا جائے تو شہر چھوڑ کر ندی کے اس پار آج جہاں ٹرمپ صاحب گئے وہاں سابرمتی آشر میں جانا تب ہی وہ راستے نہیں تھے کچھ نہیں تھا کافی محنت کے بعد جدو جہد کے بعد جانا پڑتا تھا وہاں وہاں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں اتنے میں چمپارن سے بلا آتا ہے اور باپو کو چمپارن کا ہیرو کہا گیا ہے پر اصلی ہیروین چمپارن کی بات ہی کیونکہ باپو نے تو ستیاغرہ کیا لیکن وہاں اسی وقت سے باپو ستیاغرہ کے ساتھ ساتھ رچنات مک کاریہ بھی کرتے تھے اور رچنات مک کاریہ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے باپے ڈالی کیونکہ یہ پتا چلا کہ وہاں شکشا نہیں ہے شکشا نہیں ہے گریب ہی بہت ہے ویروزگاری بہت ہے تو گروہ دیوک شروع کرنا بڑھائی لکھائی کرنا اس سے پہرے باپ کے اوپر باپو نے ایک بڑی ذمہ داری ڈالی کیونکہ چمپارن پہنچنے کے بعد باپو نے یہ محسوس کیا کہ چمپارن میں سب جگہ پر جہاں بھی پبلک جگہ ہوتی تھی وہاں صرف مرد ہی دکھائی تھی عورتیں آتی ہی نہیں تھی تو باپو نے کہا کہ اگر یہاں پریشانیاں ہیں تو مجھے عورتوں سے بھی سننی پڑھے گی کہ کیا پریشانیاں ہیں تو ان کو لگا کہ شاید یہاں بردے کی سسٹم ہوگی اس لئے عورتیں باہر نہیں آتی ہیں تو انہوں نے باپو کہا کہ تم ان کے جھوپڑوں میں جاؤ ان سے بات کرو باپو چاہتی ہے وہ مجھے لاکے بتاؤ کئی دنوں کے پریاس کے بعد باپ نے آنے آکے ان کو کہا کہ وہ تو گھر میں آنے نہیں دیتی ہے دروازہ ہی نہیں کھولتی ہے اندر سے بیٹھی بیٹھی بات کرتی رہتی ہے تو باپو نے کہا جاؤ یہ بتا قطع لگاؤ کیوں ایسا ہوتا ہے بہت محنت کے بعد باپو یہ پتا شکتا ہے کہ یہاں گریبی اتنی ساری ہے کہ پورے پریوار کے بیچ ایک آدھی تھوتی جتنا ہی کپڑا وہ ان کے پاس ہوتا ہے تو جب مرد اسے تھوتی بنا کر پہن کے جاتا ہے تو عورتوں کو گھر کے اندھیرے میں نروستر بیٹھی رہنا پڑتا ہے اور جب رات کو مرد واپس آتا ہے تب اس آدھی تھوتی کو اپنی لاج بچانے کے لئے ڈھکنے کے لئے پہن کے اندھیرے میں باہر نکلتی ہیں عورتیں اپنے اور تب باپو کو دکھائی دے وہ چشمہ جیسے مہابارت میں دھرتراشت کا چشمہ سن جائے ویسے چمپارن میں باپو کا چشمہ باپو کی نظر با اور اسی وقت جب چمپارن کا ستیاگرہ سفر ہو جاتا ہے لیکن رچمات مک کاریاں ابھی بھی جاری رکھنے کا باپو وچن لیتا ہے تب کھیڑا کے ستیاگرہ کے لئے باپو کو بلا بات اور ان کو جانا پڑتا ہے کستور کو اکیلی چمپارن چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے وہ تُو نے آگے چلانا ہے اور وہاں بھتی ہروا اشرم چلاتی ہے اس میں سکول چلاتی ہے اور ایک چھوٹی سی گرام ہارٹ چلاتی ہے کہ جہاں گراموں دیوک سے بنی چیزیں بیچیں تاکہ لوگوں کو اس میں سے کچھ آمدانی ہو پر انگریز زمیندار جو باپو سے غصہ ہے کیونکہ ان کی زمینداری بند ہو گئی باپو کے ستیاگرہ کے کارن وہ اب باپو وہاں سے کھدیڑنا چاہتا ہے دو بار جس چھوڑنی میں باہر رہتی تھی جہاں سے جس کے کمرے میں وہ سکول چلاتی تھی اسے جلا کر خاک کر دیتا ہے انگریز زمیندار وہاں کا پر کستور ڈرتی نہیں ہے وہ وہی رہتی ہے وہ جھوڑا اپنے ہاتھوں سے واپس بنواتی ہے اور وہی رہ کے اپنا کام اکیلے ہاتھوں چلاتی رہتی ہے دیڑ سال تک دیڑ سال تک وہ اکیلی وہاں رہ کے لڑتی ہے لیکن آج جب چمپارن کے ستیاگرہ کی شدادی کو ہوئے دو سال گزر گئے ہیں چمپارن میں بھی باپو بھلا دیا گیا ہے چمپارن کا نائک مہتلاس کرو چھنڈ گاندی لیکن چمپارن کی نائکا کستور گاندی کو سب نے بھلا دیا یہ باپو کے ساتھ باہ کے ساتھ انیائے ہوتا ہی باپو نے خود نے باقی موت کے بعد جب لارڈ ویول تب کے وائس روائے گئے ان کو شوک سندیش دکھا تھا تو باپو ٹریبیوٹس دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے بہنی کستور 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 کس دکھا چیز جد کو خریبا خرید بہنی But as my persona grew, she voluntarily reduce herself and finally disappeared within my own persona. But I can never forget her contribution to what I am today. And I experienced it the most after having lost her. یہ باپو نے باہ کو دیا ہوا ٹریبیوٹ ہے جو لکھا ہے ہم نے باقی کے موت کے بعد پر ہم نے ان کو بھلا دیا ہے بھارت کے ستیاغرہ میں بھی دانڈی کچھ تک ٹھیک ہے کہ باہ سابر بندی آشرم میں آشرم کا جیون جیتی تھی لیکن وہ اس آشرم کو سمع لے رکھنے میں باہ کا مہتو پورنا بھاگ تھا باپو کی ساری جو کٹھور تپشریہ تھیں اس میں سے ایک باہ نے ہی ایک ستھیرتہ دی تھی اس کمیونٹی کو تاکہ وہ ٹکی رہ پائے اپنی سمجھ موچ کے ساتھ اپنی جو فطرت تھی اپنے جو سنسکار تھے اس کو ڈھال کر اور اس طرح کستور باہ بنی پورے آشرم کی باہ اور اسی طرح آشرم واسیوں نے ان کو باہ قبول کیا پر دوسری طرف ہریلال کا پتن وہ دیکھ رہی تھی دھیرے دھیرے کئی اسفلتہوں کے بعد ہریلال کا نیتک اور ساماجک پتن ہو رہا تھا اس کی پتنی مر گئی ان کے بچوں کی فکر ہمیں باہ کلکتہ جا کر ہریلال کے بچوں کو لاکر آشرم میں رکھتی اور آشرم میں پال بڑا کرتی ہے اس کے بچوں آج میرے لیے ناز کی بات ہے کہ ہریلال کی پتری رامی بین کی پوتری یہاں موجود ہے ہمارے بیچ تو باہ کے اوپر وہ ذمہ داری بھی آتی ہے پر اپنے بڑے بیٹے کا دکھ اور یادنہ بھی صحیح نہیں جاتی ہے اور اس یادنہ بڑی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ باپو کے ساتھ رہ کر باپو کی ویتھا بھی وہ دیکھتے ہیں آپ دیکھئے گا باپو کی جیونی میں کہ اتنی دفعہ ہر وقت جب بھی موقع ملا تب وہ انہوں نے گڑ گڑا کر ہریلال کو کہا کہ واپس آجاؤ میرے پاس آجاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے لیکن کھائی اتنی بڑی ہو گئی تھی دونوں کے بیچ اور یہ بھی بہت سبابک ہے کیونکہ ہریلال کو ایک ٹریڈیشنل باپ چاہیے تھا اور اس کی بدکسمت یہ تھی کہ اس کا باپ ٹریڈیشنل نہیں رہا تھا اس نے جو ٹریڈیشنز تھے وہ سارے توڑ دیئے تھے وہ کچھ الگ ہی بنی گیا تھا اور وہ جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت بھائیور پیریڈ ہوتا ہے اور اس میں سب سے نزدیک جو ہوتے ہیں ان کو سہنہ پڑھتا ہے میرے دادا کا ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں اس میں کہ میرے دادا کو باپو نے سوٹ آفریقہ واپس بیج دیا تھا فینکس آشرم چلانے کے لیے اور انڈین اوپینین چلانے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں میں بہت رنبا سمیں لے رہا ہوں آپ کا پر بس وعدہ کرتا ہوں پدرہ بس منٹ میں ختم کروں گا یہ بات تو ان کو دکشن آفریقہ بھیجا تھا اور وہاں وہ فینکس آشرم اور انڈین اوپینین یہ دو چیز چلاتے تھے وہیں شادی کر کے وہ اپنی پتنی کو بھی لے گئے میری دادی سوشلہ کو اور وہیں ان کا پریوار پڑا پڑا ہوا پر ہری لال اور منی لال میں بہت گہرا رشتہ تھا بہت پیار تھا دونوں بھائیوں میں اور جب بھی ہری لال کو ضرورت پڑتی تو وہ منی لال سے یاشتا کرتا مدد کے لیے اور ایسے ہی ایک وقت منی لال نے دکشن آفریقہ سے ہری لال کو پیسہ بھیجا اس بات کی جانکاری باپو کو ہوئی کہ منی نے ہری کو پیسہ بھیجا تو باپو نے میرے دادا کے اوپر گبن کا ارزام لگایا کہ تُو نے گبن کیا ہے اور میرے آشنب کا پیسہ چھوڑایا ہے تو تم بھارت آو گے اور مجھے سفائی دو گے تو میرے دادا واپس آئے اور پورا حساب لے کے آئے تھے انہوں نے کہا باپو آپ دیکھ لیجئے ایک پیسے کا بھی اگر اس میں گلت ہو تو مجھے بتائیے میں جنبانہ بھرنے کو تیار ہوں تو باپو نے کہا کہ اس حساب کے باہر بھی تو گبن ہو سکتا ہے تب جا کے میرے دادا کو یہ احساس ہوا کہ شاید جو پیسہ میں نے میرے بھائی کو بھیجا ہے اس کے بارے میں باپو بول رہا ہے تو انہوں نے کہا باپو وہ پیسہ میں نے آشنب سے نہیں کیا تھا میرے پریوار کا گزران چلانے کے لیے میں دکشن آفریقہ میں دوسرے اکباروں کے لیے لکھتا ہوں اور وہ پیسہ مجھے ان لکھ لکھنے کے لیے دیا گیا تھا وہ میری کمائی تھی آشنب کے باہر کی کمائی تو وہ میری تھی اس میں آشنب کا پیسہ نہیں تھا باپو نے کہا نہیں وہ پیسہ بھی آشنب کا ہی تھا کیونکہ تو صرف اس لیے وہ بچا سکا پیسہ کیونکہ تیرا سارا خرچہ آشنب اٹھاتا تھا اس لیے جو پیسہ تیرے پاس آیا وہ پیسہ آشنب کا ہی تھا کیونکہ اگر آشنب تیرا خرچہ نہ اٹھاتا تو تم وہ پیسہ بچا نہیں سکتا اب ایسی دنیل کے سامنے میرے زیادہ دنگ مستق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ قبول ہے میں نے گون کیا آپ سزا دے دیجئے تو باپو نے کہا کہ اب سزا یہ ہے کہ تمہیں جا کر وہ پیسہ کمانا پڑے گا اور وہ بھرپائی کرنی ہوگی مجھے تمہیں تو دادہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نوکری کر کے آپ کو پیسہ تکا دوں گا ایک سال کے اندر تو ہوتا ہے نہیں وہ بھی تو میرا ہی پیسہ ہوگا کیونکہ تجھے نوکری ملے گی تو وہ بھی میرے بیٹے کی حیثیت پر ملے گی تو اگر میرے بیٹے کی حیثیت پر تجھے نوکری ملتی ہے تو وہ تو میرا ہی پیسہ ہوگی ہے تیری طرقہ میری ہے تو وہ تیری کمائنی ہو تو میرے دادہ سمجھ گئے کہ باپو کیا کہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باپو میں بچن دیتا ہوں کہ میری پہچان جہاں نہ ہو ویسی جگہ جا کے کسی کو بھی بتائے بغیر میں کام کر کے آپ کا پیسہ کما کے آپ کو واپس دوں گا اور میرے دادہ چننائی کی گودی میں لوڈر کا کام کرنے ہیں چلے گئے اور گودی میں رہتے تھے اور وہاں رہ کر سمندر جہازوں میں سے سامان اتارنا اور سامان لوڈ کرنے کا کام کرتے تھے اور پیسہ بچانا تھا اس لیے گودی میں ہی سوتے رہتے تھے اور جو ملا وہ کھا لیتے تھے روکہ سوڑا اب باپو ڈسپلنیرین تھے لیکن خرور نہیں تھے اس لیے پتہ رکھتے تھے کہ بیٹا کیا کرتا ہے تو پتہ چلا کہ مدراس میں ہے گودی میں کام کرتا ہے پر یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی حالت بہت خرستہ ہے کیونکہ کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھ رہا اور پیسہ بھوارا ہے کستور کو چلتا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا اس طرح ہم تو مر جائے گا تو وہ جا کے باپو کے پاس گھڑ گھڑ آتی ہے کہ اتنا کھٹ ہو نہ تو اب اس کو جو پاٹ مڑنا تھا سیکھ ملنی تھی وہ مل گئی اب اسے اتنی اور سزا دینے کی ضرورت نہیں تو باپو میرے دادا کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے میں دیرے پرائشت سے خوش ہوں باقی کا جو کمانہ ہے وہ تو مدراس میں ہی میرے جو دوست ہیں ان کی پرنٹنگ پریس ہے اس میں اپرینٹس بن کے وہ کام سیکھ لیں تاکہ دکشن آفریقہ جا کے تو انڈین اوپینین چلا سکے تو میرے دادا نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے باپو یہ میں آپ کو آپ کا جو گبن کیا ہوا پیسہ ہے میں نے دلا دیا پر میں آپ کو یہ بچن بھی دیتا ہوں کہ اگر اگلی بار میرا بھائی مجھ سے پیسہ واپس مانگے گا تو میری کمائی سے اس کو پیسہ بھیجوں گا اور پھر تمہارے طریقے سے وہ کمائی واپس ارن کر کے آپ کو لوٹا بھی دھنگا تو یہ جو کیریکٹر تھا وہ دونوں ماں باپ کے سیکھ اور پرورش کا نتیجہ تھا جو سٹرنٹ مورل سٹرنٹ تھا وہ یہ پرورش تھی جو دونوں ماں باپ کی تھی اور اسی طرح یہ چلتا رہا سنتیس دانڈی کونچ کے بعد جب باپو نے سابروتی آشنم چھوڑ دیا تو کھستور بھی بے سہرہ ہوگی کیونکہ گھر سے نکل دیا گیا سب باپو نے کہا تم بھی نہیں رہ سکتی ہو اور با بھی کہیں اور جا کے رہنے لگی دانڈی کونچ کا اتحاس اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک بہت مزیدار واقع ہے جو کسی کو پتا نہیں کیونکہ دانڈی کونچ تو گانڈی کی ہے وہ سارے کے سارے گانڈی ہی تھے اور تو کوئی تھا نہیں آپ کسی کو جانتے ہو کوئی تھا دانڈی کونچ اگر آپ کا سبھا نہیں ہوتا تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کون تھا گانڈی ہی تھا کیونکہ اب تو ستیاغرہ میں ہیں اور سوپردرتہ میں گاندی کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں دیکھتا ہی نہیں تھا کسی کو دانڈی کچھ میں بھی میرے دادا منیلال تھے اور حریلال کا بیٹا کانتی سب سے چھوٹا لڑکا دانڈی کچھ دوس میں تھا لیکن جب وہ دانڈی کچھ بھروچ کے پاس پہنچی تو قستوربہ جا کے باپو کو ملی اور تین دن وہاں سے انکلیشور تک نرمدہ پار کرنے وقت تک قستوربہ ان کے ساتھ تھی اور نرمدہ پار کرنے کے وقت کا ایک بہت اچھا نظارہ اس کے اتحاص میں دکھا گیا کہ نرمدہ پار کرنے کے لئے بوٹ میں ان کو جانا پڑا تھا اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو پتہ لگا کہ سامنے کے کنارے پانچ کلومیٹر اور کنارے پر چل کے بعد میں انکلیشور کا رستہ ملنے والا تھا تو باقی کے سب جو ستیاغ رہی تھے وہ کنارے پر چلنے لگے اور با باپو کے لئے ایک چھوٹی سی ناؤ کا انتظام کیا گیا اور کنارے کنارے ناوک اور با اور باپو اور ناؤ میں بیٹھ کے چلے اور وہ پرائیویسی کا نظارہ اس میں دیا ہے کہ سوریاز تو ہو رہا ہے اگر ہندی فلم ہوتی تو اس سین میں شاید ایک ماجی کا گانہ لگا دیا ہوتا ہے بہت خوبصورت ہے آج بھی جب میں وہ ویجولیز کرتا ہوں تو وہ نظارہ میرے آپوں کے سامنے آتا ہے کہ با اور باپو ایک ناؤ میں بیٹھے ہیں ندی میں جا رہے ہیں اکیلے اور سوریاز تو ہو رہا ہے یہ یہ پیار سے ان کے پیارت ہو رہی ہے انہیں نے سینے پا کو پتر لکھ کے بہت دوست تھا کہ تب ہی ہماری چیزوں کی تصویریں دھوشنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس لئے دنیا کو میرے پتی نے جو میری سوا کی وہ دکھی نہیں میری دو پرستیاں میرے پتی نے کی تب بھی کوئی فوٹوگرائفر نہیں تھا جو یہ دکھا ہے کہ کس طرح سے اس نے میری پرستیاں کی اور میری جان بچائی اب یہ ایک چیز ہے جو میں جانتی ہوں کہ میرے پتی کو بہت اچھی لگتی ہے اور میری زد ہے کہ میرے پتی کے پیار کا پرمان میں ہی دوں گی کیونکہ آشنا میں بہت ساری عورتیں ہوتی تھی وہ با سے یہ کہتی تھی کہ باب یہ تم مت کرو ہم کریں گے پر باہر نے کہا تھا کہ نہیں یہ ایک کام تو میں زندہ ہوں تب تک میں ہی کروں گی تو انہوں نے اس فیمنسٹ کو یہ پوچھا کہ کیا تمہارے کارن یہ جو مجھے خوشی ملتی ہے وہ بھی میں ترچ دوں اور اگر میں یہ پیار سے کرتی ہوں تو اس میں میری ستری گولامی کا احساس کیوں ہونا چاہیے باب was a very liberated woman she was not a slave she did everything out of love یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری وہ بہت مضبوط ناری تھی اور دانڈی کچھ کے بعد اس کا پرمان نہیں تھا کیونکہ دانڈی کچھ کے بعد چھ سال تک با اور باپو کبھی ایک ساتھ نہیں تھی کیونکہ اس کے بعد باپو نے عورتوں کو بھی ستیاغرہ میں لڑنے کے لیے آواہن دیا تھا اور عورتیں بھی لڑ رہی تھیں تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جب باپو جیل میں ہوتے تھے تو با باہر ستیاغرہ کرتی تھی اور باپو چھوٹ گیا آتے تھے تو با جیل میں ہوتی تھی انگریزوں کی قیدی کے روپ میں باپو کی پتنی کے روپ میں نہیں خود گناہ کرنے پر قانون توڑنے پر گرفتار ہوتی تھی تو اسے ستیاغرہ ہی نہیں کہا جائے تو اور کیا کہا جائے پر پھر بھی اسے کبھی کسی نے پہچانا نہیں کبھی اسی کسی نے اسے وہ سنمان جو دینا چاہیے وہ نہیں دیا آج بھی فیمنسٹ کسطور کو بیچاری کسطوری کہتے ہیں پر وہ بیچاری ہرگز نہیں اس نے جو بھی کیا وہ سمجھ بوش کے کیا اور جب یہ لگا کہ پتی نہیں فیت کر لائے تو اس پتی کو بھی یہ منوایا کہ نہیں تمہیں میری بات ماننی پڑے اور آخری جو با کا وقت تھا وہ اس کا پرمان لیتا ہے اور وہ ہم سب بھول گئے ہیں یہ ہمارا دوش جب بیادیس کی ستیاغرہ کا اعلان ہوا اور باپو نے کوٹی انڈیا کا نعرہ دیا کریں گے یا مریں گے کا نعرہ دیا تو اگلے دن شام کو باپو کو گرفتار کر لیا گیا دوسرے دن صبح کریں گے یا مریں گے گا نعرہ تو آزاد گوالیا ٹینک میں آگسترانتی میدان میں دیا گیا حرون آسف حدی نے دیا پر اس شاہ شیواری پارک میں ایک ریالی ہونی تھی جس میں باپو ہندوستان کو آنے والے ید کی کلپنا دینے والے تھے کس طریقے سے زردہ باپو کا سندیش دینا تھا اب دویدہ یہ ہو گئی کہ نہ باپو تھے اور نہ ہی کوئی ورشت نیتہ تھے جو اس ریدی میں جا کے بول سکتے تو یہ ویچار میں شرطہ رہا کی کون بولے گا تب کس سروا ہوگی اور انہوں نے کہا کہ میرے پتی کا سندیش میں وہاں بڑھوں گی انہیں کہا کہا انگلیز نے پرتی بند ڈالا ہے آپ گرفتار ہو گئے انہوں نے میرا پتی گرفتار ہو سکتا ہے تو مجھے گرفتار ہونے میں کوئی حرجہ نہیں ہے میں تیار ہوں گرفتار کے لئے اور شیواجی پارک میدان میں اس سٹیج پر سے باپو کا سندیش باہ نے لوگوں کو دیا اور جب اس سٹیج پر سے اتری تو انگریز پولیس نے ان کو گرفتار کیا وہ اس لئے نہیں جیل میں گئی آگا خان پیلیس میں کہ وہ باپو کی پتنی تھی اور باپو کے ساتھ ان کو رکھنا تھا اس لئے ان کو لے گئے وہاں پر پر ان کو پکڑ کے آگا خان پیلیس میں بھی نہیں بھیجا گیا بمبائی کی بھائی کلا میں جہا women central prison ہے آج بھی ہے وہ prison اس قید میں ان کو قیدی بنا کے رکھا گیا تھا سامان یا قیدی کے روح میں اور وہاں باپو کو دست لگے اور بہت بیمار ہو گئی پر جیدون نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جس دھارہ کے تحت وہ گرفتار ہے وہ maximum penalty ہے اس میں ہم اور کچھ نہیں دے سکتے تو سوشی نائیر با کے ساتھ تھے جو ڈاکٹر تھے پر اس وقت جس سیل میں با کو بندی کیا گیا تھا اس سیل میں بمبئی کی بہت ہی پرخیات کمرشل سیکس ورکر بھی گرفتار تھی اور اس نے پورے پریزن میں اپنی رشوت کا جال پیدا کر اپنی پوری ایک سسٹم بیشاگے رکھی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ با کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور ان کا بچنا پرشن چند اٹھ گیا ان کی بچنے پر تو اس نے سوشیلہ نییر کو کہا کہ مجھے بتاؤ کی کیا ضرورت ہے تو میں اور سوشیلہ نییر نے ان کو پریسکرپشن دیا کہ یہ با سمر تو گئی لیکن انگریزوں کو یہ شباہ ہو گیا کہ اگر وہ یہاں مر گئی تو پھونہ میں بڑھا کیا کرے گا کچھ کہے نہیں سکتے بڑھا گئے اور اس لیے انہوں نے با کو وہاں سے شفٹ کر کے آگا خان پیلس پریزن میں رکھا آج بھی سب لوگ مزاد کرتے ہیں ہاں ان کو پیلس میں ایاشی کرنے رکھا گیا تھا آپ چاہیے گا آگا خان پیلس ہونا اور دیکھئے گا بھا پیلس بہت بڑا گراؤنڈ ہے لیکن اس کی تین کوٹڑیوں میں ان کو بندی کر کے رکھا تھا اس کے سوا اور کچھ شکو ملتا نہیں تھا باقی کا باقی زندگی کا آخری پڑا دو بار انگریزوں کو یہ ڈر لگا کہ باپو اب نہیں بچیں مر جائیں گے ایک بار کوفاس کیا تھا باپو نے اور ایک بار بیمار ہوئے تھے تو باپو کے انتم سنسکار کی تیاریاں انگریز نے کر کے رکھی دیں آگا خان پیلس میں باپو کا انتم سنسکار کرنے کے لئے لکھ لیاں لاکھ رکھی گئی یا اس حد تک کی انگریز سنکار نے دنیا بھر میں ان کی جو کانسلیٹس اور ہائی کمیشنل سے ان میں نوٹسز بھیج کے یہ لکھا تھا ٹیلیگرام کر کے یہ لکھا تھا کہ ایوینٹ آف گاندھی زیاد تم نے ان کو کیا دینی ہے تم ان کو کیا خومیج دینی ہے وہ ڈکٹیٹ کر کے دیا تھا یہ پتا چلا کی سرو پندی رادا کرشن اس وقت شانگھائی میں تھے اور کس کام کے لیے وہ شانگھائی میں ہائی کمیشنل میں گئے تھے اور ہائی کمیشنل کے ڈسک کے اوپر انہوں نے لندن کی فورن آفیس سے آیا ہوا ٹیلیگرام پڑھا جس میں یہ پورا رسم کیسے نبھانی ہے اس کی ڈیٹیل دی گئی تھی پر وہ جو لکھڑیاں رکھی گئی تھی آگا خان پیلیس میں وہ باپو کے کام نہیں آئے باکھے آخری بیماری کے بعد بیماری مہاشر برادری کو اس نلائک ملک پہ احسان کر کے گئے اور اسی جن اس ملک نے ان کو بزا دیا ملک نے تو بھلا دیا پر ہم نلائک سلطانوں نے بھی کو بھلا سبح شکر بوز نے ان کو ٹریبیوٹ لکھا ہے گوگل پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ہو اس میں انہوں نے یہ کہا لکھا ہے کہ کستور با آز ماتیا to india's freedom and she ماتھی herself to ensure that india would be free اور اسی چیتھی میں انہوں نے انگریز حکومت پر الزام در آیا کہ the british murdered کستور and they allowed her to die because they wanted to break gandhi's resolve and they knew that the loss of mrs gandhi would be unbearable to babu and so they murder یہ سواز babu کے لکھا ہوا پتر ہے یہ میں نہیں لکھا میں کہانی نہیں بھلا سواز babu نے لکھا لیکن آزاد ہندوستان کی سرکار آزاد ہندوستان کی پرجا اور ہم باقی نالا ایک سرکار موسیقی بھول گئے یہ دنوستان وقت یہ سواز موسیقی برکل کسی 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 کیا کہتاں ہوں سب سے کچھ وقت سب سر واقعی کی جوارب اس لئے کیا کا امتنیس کی طرف ایرام وچولد گست کرتاں امتنیس کو مجمل ہمماری целی درست کہ کے لئے یہ سیسنے سنے میں جانتے ہیں جو مجھے میں ہم تکستہ کرتے ہیں مجھے کرتے ہیں میں میں اپنے شکریہ جب آپ مجھے ہمارے ہیں جیو جیسے ہمارے ہیں تک سر باپنے سر باپنے تک سر باپنے سر باپنے شکریہ اور کلیم اللہ علیہ وسید آئی کنٹ سونیل ریسانی کلیم سونیل ریسانی کہ کیا ہماری مسئلہ کبھی شکریہ کیا ہماری کبھی اسی نائن کیا ترسچانون ہماری کالذار معارلہ کبھی محلی لٹن بیشتنو بیشتين ان شروعہ محلی درست کتھ بھی سنسے بگنگ شکریہ 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 یہ اچھا تھی کہ میرے ہاں کو یہ داورچ کیا جائے آپ اس کا میں بہت ش鼻ی آدھت ہوں گی جو آپ نے کیا ہے بہت سکریہ یہ سب کتاب تو ہے یہ سب کتابیں آپ کو دیں آپ اس کا استعمال کی شاہ 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 تو وہ سیوہ گرام میں بہت رہ نہیں پائی تھی لیکن کیونکہ اب میں سواستفو آہ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوشی کا واقعہ ابھی آپ سے شیئر کروں آپ نے سیوہ گرام کی بات کی ہے تو وہاں کا ایک خوشی کا واقعہ کہ باہر باپو کا رشتہ کیا تھا اس کے بارے میں یہ ہے دو منٹ چاہوں گا ماں بھی جاتا ہوں جو میں بولتا ہی رہتا ہوں پر یہ واقعہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سیوہ گرام میں جب وہ رہنے لگی تھی تو باپو کی خیاتی کافی پرشدیت ہو گئی تھی اور لوگ ان کے پاس جب ان کی سارگیرا ہوتی تھی دو اکتوبر کو تو اس کو منانے کی لیے یاچنا کرتے تھے تو ایسے ہی ایک بار جو وردہ کے گاہوں کی کام سے بھکائے تھی انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں وردہ آپ کے سیوہ گرام میں آپ کے ساتھ دو اکتوبر بتانی ہے اور آپ کی سارگیراہ میں شاکر ہونا ہے تو باپو نے ان کو اتر بھیجا کہ آپ ضرور آئے لیکن میں بہت گریب آدمی ہوں اس لیے میں آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکوں گا اس لیے اپنے کھانے کا پرابط خود کر کے آئے اور آشنم کے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈالے اگر یہ آپ کو منظور ہے تو آپ ضرور آسکتی ہیں تو مولر عورتیں کچھ پچیس دیس عورتیں تھے وہ آئی اپنی گھٹریہ لے کے آئی تھی جس میں اپنا دوپی روکھی جو کی کھانا تھا وہ لے کے آئے تھے وہ لوگ اور جب دوپیر کے کھانے کا وقت ہوا تو باقی کے سب لوگ تو ایک ساتھ کھانے کے لیے آشنم کی رسوئی میں چلے گئے آشنم وہاں سے باہ کی رسوئی الگ ہوا کرتی تھی اور باہ اپنا کھانا کھوٹ بنا کے کھاتی تھی ان کی طبیعت کے کارن اور وہ ساری چیزوں کے کارن تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو عورتیں آئی ہیں وہ کھانا کھانے نہیں جاری تو میرے پتا جی جو وہاں تھے ان کو انہوں نے بلایا کہا کہ عرون یہ کیا ہو رہا ہے وہ عورتیں کھانا کھانے کیوں نہیں جاری ہے تو میرے پتا جی نے ان کو کہا کہ باپوں نے کیا کہا ہے تو باپ بہت ناراض ہو گئی اور کہا کہ میرا پتی تو سگیا گیا ہے اسے اپنا اپنا فرض بھی معلوم نہیں بڑھتا ہے پر میں یہ ادھرم نہیں ہونے دنگی میرے لئے میرے گھر آیا ہوا مہمان بھگوان کے لائق جیسا ہوتا ہے اور میں اتنی گریب نہیں ہوں کہ میں ان کو کھانا نہ کھلا سکوں اس لئے انہوں نے میرے پتا جی کو کہا کہ تم جا کے ان کو کہو کہ میرے گھر میں آ جائے اور ہم ساتھ میں بیٹھ کے جو میں بناوں گی وہ کھائیں گے اور باپوں نے باہر نے کھچڑی بنائی اور ساتھ میں بیٹھ کے ان عورتوں کے ساتھ کھانا کھایا اب یہ بات باپوں کو کہی گئی کہ باک اصطروا نے آپ کی آگنیا کا اندھن کیا ہے اور آپ کے آگنیا کے ویرود جا کے ان عورتوں کو کھانا کھلا دیا ہے مقصد یہ تھا کہ باپوں ناراض ہوں گے اور باپوں سزا کریں گے کیونکہ آشرف میں چھولی کھون لوگ بھی بہت ہوا کرتے تھے پر جب باپوں کو یہ کہا گیا تو باپوں مسکر آئے اور بولے کہ ایک بار انگریز راجہ میری بات مان لے پر اس چوکھٹ کے آگے میرا حکم نہیں چلتا ہے تو اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا دھرم نبھائے تو وہ اس کو یہ عدھکار ہے تو یہ سمجھ بھی تھی ایک دوسرے دیگر یہ آدھر بھی تھا باپوں نے بھی باپوں کو جا کے ڈاٹا نہیں کہ تم یہ کیا کر دے انہوں نے سیدھے سیدھے اپنے طریقے سے وہ عورتوں کو بھلا کے کھانا کھلا دیا اور باپوں کو یہ سائلنٹ میسیج دے دیا کہ وہ کرنا ہے کر لو میں نے جو کرنا تھا میں نے کر دیا اور باپوں نے بھی وہ ان کو آدھر کیا کہ ان کو وہ آزادی ہے کہ وہ اپنے سنسکاروں کے مطابق کھانا کرے تو یہ ان کے رشتے کی گہرائی تھی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سیوہ گرام کے جیون کے بارے میں یہ جو واقعہ تھا وہ بھی ایک اچھی طرح سے دکھاتا ہے کہ کس طرح سے سیوہ گرام میں جیتے تھے پر بہت سال نہیں چید پہ رہے تھے بہت سیوہ گرام میں جیتے تھے کاندھی وادیوں بارہ بھی یہ جاننا جب ہوں گی ہے اور اسے کس طرح ہم پیس کیے دیکھیں میں میں میرا فرض سمجھتا ہوں کہ جس کو میں جھوٹ سمجھتا ہوں اس کے بارے میں جو سچ میں جانتا ہوں وہ میں جہاں جانتا ہوں وہاں بولتا ہوں اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے رہتا ہوں دوسروں کے بارے میں میں بول نہیں سکتا کہ کیوں وہ یہ نہیں بولتے پر ایک فطرت ہو گئی ہے جو ایک باپو کی صیف تھی کہ ایک گال پہ تماشا ہمارے تو دوسرا گال کر دو میرے پاس اتنے گال نہیں ہیں میرے پاس اتنا دہریہ بھی نہیں ہے کہ میں تماشے کھاتا رہوں اس لیے میری طرح سے میری سمجھ کے مطابق ان تماشوں کا جواب میں دیتا ہوں اسی لیے میں نے جو میری کتاب لکھی لیٹس کل گار دی وہ اسی مقصد سے لکھی تھی کیونکہ باپو کوئے حدیہ پرمانت کرنے کے لیے بھی جھوٹ کا پرچار بہت جو شوچے کیا گیا اور قریبت ساٹھ سال تک وہ نرکتر ہوتا رہا اس لیے ایسی کئی میڈیا ہندوستان میں آج جی رہی ہے جو وہ اس جھوٹ کو ہی سچ مانتے ہیں اور اس لیے میں نے ہمیشہ میری طرح سے کوشش کی ہے کہ میں جو سچ سمجھتا ہوں جانتا ہوں وہ لوگوں کو بتاؤں ہی ٹھمینے تھے ہی ٹھمینے تھے ہی ٹھمینے لیا لید و کا پڤچھنے ہیں ہی royalty vendors ہوا ما ڈرہنے ہیں تِسک viewpoint ٹھمینے تھے ہی ٹھمینے تھے